ہلو نمشکار آداب سچرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کالکرم رذب دنیا پر آج کے کالکرم میں ہم بتائیں گے کہ پاکستان کے پردار منطری عمران خان کے نریندر موڈی کو کیے گئے فون کا قیامت رب ہے دونہ دیشوں کے رشتوں میں اس کا کیا اصاف ہوگا کیا عمران خان بار بار بھارت کے ساتھ رشتوں کو صدھار میں کی اچھا جتا کر اس پورے شیطر کے اچھے بھوشے کے لیے بھارت کو آمنتریت کر رہے ہیں کیا اب تک بھارت نے جو کڑا روخ رکھا ہے اس سے بھارت کو فائدہ ہوگا کیا عمران خان اپنے دیش میں بھی آتنکواد کے معاملے میں اکیلے پڑھ رہے ہیں کیا بھارت کو چاہیے کہ عمران خان سے بات آگے پڑھائے لوگ سبا چناؤں میں غیر معمولی بہومت سے جیت حاصل کرنے پر اور پھر سے سرکار میں آنے پر پردھان منتری نریندر موڈی کو پاکستان کے پردھان منتری عمران خان نے رنیوار کو فون کر کے بدھائی دی ہے عمران خان نے امید جتائی ہے کہ لوگوں کی بھرائی کے لیے دونوں ہی دیش مل کر کام کریں گے ان کے جواب میں پردھان منتری موڈی نے کہا ہے کہ علاقے کی شانتی اور سمردی یعنی پیس اینڈ پروسپریٹی کے لیے ہنسہ اور ٹیرونزم سے پاک ماحول بہت ضروری ہے فروری میں پلوامے میں ہوئے آتما دھاتی آتنکی حملے اور اس کے بعد پاکستان کے بالاکورٹ جیشہ محمد کے سب سے بڑے آتنکی کیمپ پر انڈین ائر فورس کے کچھت حملے کے بعد پہلی بات دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں نے فون پر بات کی ہے عمران خان کا نریندر موڈی کو فون آنا اور بھارت کے طرف سے یہ کہا جانا کہ آتنکواد اور باتچیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ حال ہی میں عمران خان اپنے دیش میں آتنکی سنگڑنوں کی موجودتی سویکار کرنے پر آلوچنا کا سامنا کر رہے ہیں حال ہی میں اپنی پہلی ایران یادرہ کے دوران راشپتی حسن روحانی کے ساتھ ایک سیوک سموالاتہ سنگیلن میں عمران خان نے یہ سویکار کیا تھا کہ تہران کو پاکستان سے سنچالت سموہوں سے آتنکواد کا سامنا کرنا پڑا تھا اس بیان پر انہیں اپنے ہی دیش میں آلوچنا دھیرنی پڑ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی نیتا اور پورو ودیش منطری ہینا ربانی کھر نے کہا کہ خان نے حسن روحانی کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا کہ ہماری سیما کا استعمال آتنکوادی گتیویدیوں کے لیے کیا جا رہا تھا کھر نے عمران خان کے بھارت میں چناؤ کے لیے دیے گئے اس بیان چناؤ سے پہلے دیے گئے اس بیان کی بھی آلوچنا کی تھی جس نے انہوں نے کہا تھا کہ پردان منطری نریندر موڈی کے پھر سے چنے جانے سے شیطر میں شانتی کی سنبھاؤنا مضبوط ہوگی ان کے ویرودیوں کا کہنا ہے کہ عمران خان اگر واسطوی روپ سے دونوں دیشوں میں شانتی چاہتے ہیں تو ایشانتی کے گنہگار حافظ سعید مسعود ازہر اور دعاود ابراہیم کو بھارت کے حوالے کر دیں لیکن یہ بھی دھیان رکھنا ہے رکھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سینہ انہیں حوالات پہنچا دے چودہ فروری کو پلواما میں جیش محمد کے آدمگاتی حملے میں سی آر پی ایف کے چالیش جوان مارے گئے تھے اس کے بعد دونہ دیشوں میں تلخی بڑھ گئی تھی بعد میں چھبیس فروری کو انڈیا ائر فورس نے پاکستان کے بارا کوٹ اس تھی جیش محمد کے سب سے بڑے آتنکی کیمپ اوپر اسٹرائیپ کر اسے تباہ کر دیا تھا بھارت کا دعویٰ ہے کہ اس ائر اسٹرائیپ میں بڑی تعداد میں آتنکی اور ان کے ٹرینر بارے گئے تھے بھارت کی ائر اسٹرائیپ کے بعد دونوں دیش جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے ائر اسٹرائیپ کے اگلے ہی دن پاکستانی وائیو سینہ نے بھارت کے سین پرتشتانوں کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کی تھی پاکستانی وائیو سینہ کے ویمانوں کو جو بھارت میں سین ڈھگانوں پر ہمڈے کی کوشش کر رہے تھے بھارت یہ وائیو سینہ نے خدیر دیا تھا اس دوران بھارت کی وائیو سینہ نے پاکستان کے ایک ایف سولہ لڑاکو ویمان کو مار گرایا تھا جس کا ملبہ بھارت کے انسار واسطوک نیانترن ریکھا کے اس پار گرا تھا دونوں دیشوں کی ائر فورس کے بیچ ہوئی ڈاغ فائٹ کے دوران بھارت یہ وائیو سینہ کا ایک مگ 21 بھی کریش ہو گیا اور بھارت کے بنگ کمانڈر ابینندن وردھمان نیانترن ریکھا کے اس پار پیرا شوٹ سے اترے تھے پاکستان نے انہیں قبضے میں دیا تھا لیکن بعد میں دو دن میں ہی انہیں چھوڑ دیا تھا اس عملے کے بعد بھارت نے جائشہ محمد کے سردانہ مسعود ازہر کو گلوبل آتنکی گوشت کرانے کے لیے کٹ نیتک پریاستیز کر دیا اور آخر کار بھارت کو اس وقت بڑی کامیابی ملی جب یونیٹیڈ نیشنز میں لگاتار مسعود ازہر کی ڈال بنے آ رہے ہیں چین نے اسے انترلاشتری آتنکی کے طور پر سوچی بند کرنے کے پروپوزل کی حمایت کر دی عمران خان جب سے سرکار میں آئے ہیں تب ہی سے کئی بار بھارت سے وارتہ شروع کرنے کی اچھت جتا چکے ہیں انہوں نے اپنے پہلے بیان میں کہا تھا کہ اگر بھارت سنبندوں کو سدارنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھے گا تو پاکستان دو قدم آگے بڑھے گا اس کے بعد انہوں نے سکھوں کے لیے کرتارپور گلیارہ کھولنے کا پرستاو رکھا اور اس پر بہت تیزی سے کام شروع بھی کر دیا اس کے بعد بھارت میں چناؤ سے پہلے ہی کہا کہ اگر نریندر مہدی دوبارہ سرکار بناتے ہیں تو دونوں دیشوں کے بیچ سنبند سدارنے کی زیادہ سنبھاونا ہے دوہزار آٹھ میں ممبئی میں ہوئے چھبیس گیارہ آتنکی حملوں کے بعد سے ہی بھارت اور پاکستان کے بیچ سمگر یعنی کمپریہنسیو وارتہ بند پڑی ہے اس کے بعد پتھانکوٹ اڑی اور اب پلوامہ آتنکی ہم لوگ کے وجہ سے بھارت کا کہنا ہے کہ آتنکواد اور باتچیت ایک ساتھ نہیں چل سکتے انتراشتری راجنیتی میں ایک بات بہت اہم سمجھنے کی ہے شانتی کا ایک بنیادی حصول یہ ہے کہ دوست چنا جا سکتا ہے پڑوسی نہیں چنا جا سکتا اور اگر پڑوسی دیشوں کے بیچ شانتی ہوگی تو یہ نہ کہوال ان دو دیشوں کے لیے اچھا ہوگا بلکہ پورے شیطر کے لیے شانتی اور ترقی کے لیے بہتر ہوگا جب بھی کبھی کوئی دیش دو پڑوسی دیشوں کے بیچ دشمنی بڑھانا چاہتا ہے اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ ان دیشوں کی ترقی اور یہاں شانتی نہیں چاہتا اور اس کے ہٹ اس سے جڑے ہیں وہ اپنے ہتھیار بیچنا چاہتا ہے جس سے ان دیشوں کی جنتہ کی بھلائی پر خرچ ہونے والا دھن ہتھیاروں کی ہڑ میں خرچ ہو جائے اور یہاں کی جنتہ کی زندگی زیادہ مشکل ہو جائے بھارت اور پاکستان کے بیچ دوری پیدا کرنے والا دیش امریکہ رہا ہے راشپتی دوہل ٹرمپ نے اپنی ساؤت ایشیا نیٹی میں بھارت کی پرشنسہ کی تھی اور پاکستان کو آدھنگ وادیوں کی شرم ستری بتایا تھا امریکہ نے پاکستان کو دی جانے والی سین ساہتہ بھی کنگ کرنے کی گوشنا کی تھی اس کے بعد اس نے کئی بار پیترے بدلے ہیں کبھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو ساہتہ جاری رکھی جائے گی یہ سب کر کے امریکہ ایک طرف خود کو چودری بنائے رکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف دونہ دیشوں کے بیچ امشواس پیدا کرنے کا پریاس بھی کرتا ہے اب سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا بھارت کے میڈیا میں نویش موجود ہے اور ایسے ودیشی نویش والے میڈیا کی ایڈیٹوریل پالیسی کسی بھی طرح سے اپنے آقاؤں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے جب بھارت اور پاکستان کے بیچ امشواس اور دشمنی کا ماحول ہوگا تب ہی آقاؤں کا ہتھیاروں کا کاروار بڑھے گا یہ بات صحیح ہے کہ پاکستان کی آردھک استیتی بہت خراب ہے اور وہ بھارت کے ساتھ یدھ نہیں چاہتا شاید یہی وجہ ہے کہ امران خان بھارت کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں لیکن ساتھی یہ بھی درست ہے کہ بھارت میں بھی نئی سرکار کے سامنے بہت سی بڑی چنوٹیاں ہیں کاروار کی حالت خراب ہے بے روزگاری ہے ودیشی قرض کا بوجھ بہت زیادہ ہے ایسے میں جنگ ہمارے ہت میں بھی نہیں ہے میرا سمجھنا ہے کہ یہ کہ ہتھیار بیچنے والی لوبی ہی آتنکواد کے پیچھے ہوتی ہے اس کا تجربہ حال ہی میں عراق اور سیریا میں ہوا ہے وہاں کی سرکاروں کو جھکانے کے لیے اور ہتھیار خریدنے پر مجبور کرنے کے لیے وہاں دائش یعنی آئی ایس آتنکوادیوں کو بھیجا گیا تھا انہیں امریکی اور ازرائیلی سپورٹ کے بہت سے ثبوت سامنے آ چکے ہیں ہماری ایجنسیوں کو یہ چھانبین کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر پاکستان میں جو آتنکوادی نظریہ پنب رہا ہے وہ کس ودیشی طاقت کی مدد سے بڑھا ہے میرا سمجھنا ہے کہ یہ سب ہتھیار بیچنے والے دیشوں کا کھیل ہے جب انیس سو اسی کی دہائی میں افغانستان سے سوویت انین کی فوجوں کو باہر کرنا تھا اور امریکہ نے سعود یعرب کے کٹر پنتی نظریہ اور اپنے ہتھیاروں کی مدد سے مجاہدین تیار کیے تھے جو پاکستان کے راستے افغانستان میں بھیجے گئے تھے پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان سے بھارت اور ایران میں سیما پار آتنکواد کی بہت سی خبریں آ رہی ہیں پروانہ میں ہوئے آتنک کی حملے سے ایک دن پہلے ہی ایران کے سیما برتی سیستان بلوچستان علاقے میں پاکستان کی ہی طرف سے آتنکی حملہ ہوا تھا جس میں سرکشہ بلکہ درجنوں جوان مارے گئے تھے افغانستان میں مجاہدین کو امریکی اور سعودی ساہتہ کے بارے میں امریکہ کی پورم ودیش منتری ہیلاری کلنٹر نے کانگریس میں بیان دیا تھا جن کی ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے بلکل ایسی ہی نہیں تھی عرب دیشوں کو ایران سے درا کر ہتھیار بیچے جانے اور عرب دیشوں کو اسرائیل کے نزدیک کرنے کے شدینتر میں کام کر رہی ہے نہ تو بھارت اور پاکستان ایک دورسترے سے لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی ایران اور عرب دیش ایک دورسترے سے لڑنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ اسرائیل اور ان کے متر دیشوں کے ہتھیار تیزی سے بک رہے ہیں اور ان دیشوں میں عام جنترہ کی کٹھنائیاں بڑھتی جا رہی ہیں اگر اور اچھے سے سمجھنا ہے تو یوروپیہ دیشوں کے بیچ یا امریکہ اور کنیڈا کے بیچ تو اس طرح کی کوئی دشمنی نہیں بنب رہی کہ وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے اور ہتھیاروں کی خریداری کرتے رہے ہم بھارت اور پاکستان ایک دوسرے سے دوستی کے ماحول میں کیون نہیں رہ سکتے ویسے بھی پاکستان کا بھارت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے بھارت بڑا اور زیادہ طاقتور دیش ہے ہاں دونوں دیش ایٹم بم بنا چکے ہیں شاید یہی ہتھیار دونوں دیشوں کو جنگ سے بچا سکتے ہیں ایٹم بم کا استعمال پہلی اور آخری بار ایک ہی بار ہوگا اور دونوں ہی بس مو جائیں گے میری رائے ہے کہ بھارت کو چاہیے کہ اس پورے کشیطر کی چانتی کے لیے عمران خان کو آتنکباد کے خلاف جنگ میں صحیح ہوگ دیں اور دونوں دیشوں کے رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے وارتہ شروع کریں اس پوری پرکریہ میں امریکہ یا کسی بھی انہ دیش سے مشورہ نہ کریں اور نہ ہی کسی کو مدہست بنائیں بلکہ دونوں دیشوں کے ہد اسی میں ہیں کہ دونوں سیدھے ایک دوسرے سے باتچیت شروع کرتے ہیں جو دیش بھی ہتھیار بیچنے کے چکر میں حالات بگاڑنے کا کام کرتے ہیں انہیں اپنا ہمدرد دیش نہیں سمجھنا چاہیے یہ سمجھ لیں کہ جو بھی ہتھیار بیچنے کا ماحول بناتا ہے وہ ہمارے ناغریکوں کے خوشحالی چھین لیتا ہے جو پیسہ جردہ کی شکشہ اور صحت یعنی سواست اور دوسری ضرورتوں میں لگنے والا تھا وہ ہتھیار خریدنے میں جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے اگر بھارت اور پاکستان کے بیچ آتنکوات کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کو صحیح ہوگا اور آپ سے رشتے بہتر کرنے کی سنجیدہ کوشش ہوگی تو ہتھیار خریدنے میں جو پیسہ لگتا ہے اسے جردہ کی بھلائی میں لگایا جا سکتا ہے اگر ایسا ہوا تو سیما کے دونوں طرف خوشحالی ہوگی اور رشتے بھی بہتر ہوں گے میرا کارکرم آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں پڑوسی کے ساتھ اچھے رشتے ہمیشہ سبھی کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں اگر آپ دیش اور دنیا میں ہونے والی گھٹناوں کو سچائی کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے کارکرم کو اپنے سبھی سوشل میڈیا پریٹ فارم پر ضرور شیئر کریں اگر اب تک آپ نے میڈیا سٹار ورل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو فارن سبسکرائب کریں اور ترن بعد نظر آنے والی گھنٹی کے آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی سوچنا آپ تک فارن پہنچ سکے آپ ہمیں فیس بک ٹوٹر اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیواز شکریہ جائے بھارت جائے ہنگی